اس ویڈیو میں ہم 43 نمبر کوشن کو سولف کریں گے اور اس کوشن میں یہ کہتے ہیں کہ سٹارڈ ویٹ یور ورک پروم ایکسسائز نمبر 40 تو یہ 40 نہیں یہاں پر 42 ہوگا کیونکہ ہم نے لاس ایکسسائز میں اس کوشن کو سولف کیا تھا تو کہتے ہیں کہ کال دا فنکشن میک گریڈ ویٹا کوپی آف دے ایرے آف میجیشن نیم تو ہم نے اپنے پچھلے ایکسسائز میں ایک فنکشن بنایا تھا جس کا نام تھا میک گریڈ تو اس کے اندر ہم نے اپنے ایرے کے نام کو کال کر آیا تھا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر ایرے کی کوپی بنانی ہے اور کوپی بنا کر اس کے نام کو کال کرانا ہے تو جو دی گریڈ اگر ہم نے اس میں ایڈ کروایا تھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دی گریڈ ہے اس کو جو ہے ہمیں کوپی آف دے ایرے مطلب ہمیں ایک ایرے کی کوپی بنانی ہے اور اس کے ساتھ اسے لکھنا ہے کہ دے گریڈ میجیشن دے گریڈ میجیشن اس طریقے ساتھ because the original array will be unchanged یہ وہی بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو original array ہے وہ change نہیں ہونے چاہیے return the new array and store it in a separate array تو یہ کہتا ہے کہ ایک array کو ہم return کریں اور اسے ایک separate array میں store کریں پھر کہتا ہے کہ call show magician function with each array to show that you have one array of the original name پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ show magician کے function کو ہم call کریں جس میں ہم یہ بتائیں کہ جو ہمارا original array ہے وہ اس میں کوئی changing نہیں ہوئی ہے وہ ابھی تک original ہی ہے پھر کہتا ہے کہ one array with the grade added to each magician name اور جو ہم نے دوسرا array copy کر کے بنایا ہوگا اسے بھی ہمیں show کرانے اور اس میں ہمیں اپنے the grade والے answer کو اس کے ساتھ دکھانے original array original ہی رہے گا اور جو copy of the array اس میں changing ہوگی اور وہ بھی ہمیں show کرانے تو ہم چلتے ہیں اپنے folder کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ کس طریقے سے ہم کریں گے تو میں نے اپنے folder کا نام جو ہے وہ 43 unchanged magician رکھا ہے اور اس کے اندر میں آ رہا ہوں انٹر کر کے تو کیونکہ مجھے یہ continue کرنا ہے اپنے last question کو تو اس لئے ہم اپنے folder میں واپس جاتے ہیں اور یہاں سے میں 42 number جو great magician کا folder ہے اس کی تمام fileیں copy کر کے اور اپنے 43 number folder کے اندر paste کر رہا ہوں اور اس کے اندر آنے کے بعد میں یہاں سے visual studio code کو open کر رہا ہوں تو 43 number folder کے اندر میں نے visual studio code کو open کر لیا ہے اور یہاں پر میں اپنے src کے folder کو open کر کے magician والے type script file کو سامنے لے کر آ جاتا ہوں تو اب ہم اپنے اس پرانے question کو یہاں سے remove کر دیتے ہیں اور میں نئے question کو یہاں پر لا کے paste کر رہا ہوں اور اس پورے کو میں comment کر دے رہا ہوں تو کیونکہ یہ جو question ہے وہ تھوڑا سا tricky question ہے تو اس لئے ہم اسے step by step follow کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں بھی آئے تو یہ سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ call the function make great تو make great کا function ہم نے بنایا یہاں پر ہے یہ والے اور اس make great کو ہم نے call کر آیا ہے یہاں پر line number 24 میں تو یہ کہتے ہیں کہ call the function make great with a copy of the array of magician name تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک function بنانا ہے اور وہ function جو ہے وہ ہمارے array کی copy کو return کرے گا تو function بنانا تو ہمیں آتا ہے تو ہم بس یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہ والا اپنا magician کا array یہاں پر بنایا ہے اس کے نیچے ایک ہم function بنا لیتے ہیں جو کہ ہمارے اس اوپر والے array کی copy کو return کرتا ہوگا تو function بنانے کے لئے ہم لکھیں گے function اور اس کے بعد اس کا نام میں رکھ رہا ہوں copy array اور آپ کو بتا ہے کہ یہاں پر function کے نام کے بعد ہم parentheses دیتے ہیں تو parentheses کے اندر ہمیں دینا ہے parameter جو کہ ایک array کو receive کرے گا تو ہم parameter کا نام ہم کچھ بھی رکھ دیتے ہیں ہم یہاں پر arr رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ array کا parameter ہے اور اس کے بعد ہم اس کے data type کو define کریں گے تو اس کے جو data type ہے وہ string ہوگی اور string کے ساتھ ہم square bracket لگائیں گے تاکہ یہ string type کا array اپنے اندر receive کرے تو میں اس make grid والے function کو تھوڑا gap دے رہا ہوں تاکہ ہمارا جو code ہے وہ ہمیں clear نظر ہے اب اس کے بعد میں curly braces لگانے کے بعد مجھے اس کے اندر کچھ code لکھنا ہے جس کے مدد سے ہمارا یہ magician والا array سب سے پہلے ہمارے parameter کے اندر آئے اور آنے کے بعد اس کی ایک copy بنے copy بننے کے بعد وہ جو array ہے اس function سے باہر کی طرف تو ہمیں اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں اس میں یہ کرنا ہے کہ یہ ہمارا array ہے اس parameter کے اندر آ چکے کیونکہ ہم نے parameter array type دی ہے اب ہمیں یہاں پر array کی copy بنانی ہے ہم نے پچھلی true false کی exercise میں copy بھی بنائی ہے تو copy بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے تو جس array کی copy میں بنانی ہے اس کا نام لکھنا ہوتا ہے تو ARR میں لکھ دیا کیونکہ جو ہمارا یہ magician array ہے یہ ARR میں receive ہو ہے تو اس لیے میں ARR لکھ دیا اور اس ARR کو میں square bracket کے اندر رکھ دوں گا اور رکھنے کے بعد میں ARR سے پہلے تین dot لگا دوں گا تو آپ کو بتا ہے کہ اس طرح سے ہمارا array ہے اسے copy بنا لیتے ہیں اور simply میں اس سے پہلے return keyword use کروں گا تاکہ ہمارا copy array ہے یہ return ہو جائے تو میں اپنے gap کو ختم کر لیتا ہوں اس کے بعد ہمارا make grade اس طرح ہی رہے گا اور اس کے بعد ہمارا show magician ہے تو show magician کا function ہمارا اس طرح ہی رہے گا اب ہم اپنے question کی طرح چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے آگے because the original array will be unchanged جو ہمارا original array ہے وہ unchanged رہے گا تو ہمارے original array کو change کرنے والا function ہے اس make grade کی function کے argument میں ہم نے magic پاس کیا جس کی وجہ سے وہ اسے change کر رہے تو ظاہر ہے جب ہم اپنے argument کو پاس کریں گے تو ہم اپنے copy array کو پاس کریں argument کنفیوز کریں آپ کو لیکن یہ اتنا بھی کنفیوز نہیں ہے اگر آپ اسے دیکھیں صحیح سے تو ہم نے simply کچھ بھی نہیں کیا ایک function بنایا ہے اور اس function کے اندر ہم نے اپنے array کو بلایا اور بلانے کے بعد اس array کو copy بنا کر ریٹن کروا دیا تو آگے یہ کہ return each array to show that you have one array of the original name and the array with the great added to each magician name تو یہ insert یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا original array ہے وہ original ہے اور جو ہمارا copy والا array اس کے اوبر degrade کا جو یہ function بنایا ہے یہ اس کے اوپر apply ہو جائے تو آپ کو کرانا پڑے گا تو میں اس copy array کا نام copy کر لیتا ہوں اور یہاں پر آ جاتا ہوں میں اس make grade کے اوپر یہاں پر تھوڑی space دے رہا ہوں اور اس دینے کے بعد میں اپنے اس copy array کو call کر آنگا اور میں یہاں پر parenthesis دوں گا کیونکہ یہ argument expect کرتا ہے اور وہ argument جو array ہونا چاہیے تو ہم اپنے array یہ magician ویالا array اس سے ہم یہاں سے copy کر لیں گے اور اس کے اندر ہم یہاں پر پاس کر دیں گے تو copy array کے function میں ہم نے magician ویالا array پاس کر دیا اور اب کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم اوپر چلتے ہیں اب ہمیں کیونکہ اس بات کا بتا ہے کہ یہ copy array ویالا function ہے یہ array return کرے گا تو ہم نیچے آ جاتے ہیں تو جو return کرے گا ویالی value کو ہمیں ایک variable میں catch کرنا پڑے گا تو اس کے لئے ہم یہاں پر const کا نام لکھیں جس میں کہہ کا sign میں لگا دیا تو جو بھی چیز return ہو کر آئے گی اس copy array میں وہ ہمارے اس copy magician array کے variable میں بھی store ہو جائے گی تو کیونکہ ہم نے function اوپر اس طرح بنایا ہے تو ہمیں اس بات کا بتائے کہ ہمارے copy magician array کے اندر array کی ایک copy return ہو word use کر رہے تو یہ جو make great والا function ہے اب اس میں ہمیں original array کی جگہ اپنے copy magician array کو یہاں پر pass کرنا ہے تو میں اس کو copy کر کے اس make great array argument میں اسے pass کر دوں گا تو میں نے اپنے make great والے function میں اپنے copy magician array کو pass کر دیا as a argument اور اب جو بھی changing ہوگی ہمارے نام سے پہلے وہ ہمارے copy والے array میں ہوگی اور ہمارا جو original magician کا array وہ as it is same رہے گا جیسے وہ تھا تو بس کیونکہ اب ہمیں اس کو show کرانے تو show کرانے کے لیے ہم نے ایک function بنائے تھا جس کا نام ہم نے لکھا ہے show magician تو ہم show magician سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک message لکھیں جس میں میں یہاں پر لکھتا ہوں console dot log میں نے single quote لیا اور یہاں پر میں message لکھوں گا this is my original array تاکہ یہ show magician کو ایک دفعہ copy کر نیچے کر رہا ہوں اور نیچے یہاں پر میں ایک line کا gap دے کر پھر سے اپنے message کو یہاں پر change کر رہا ہوں this is my modified copy of the array تو میں نے یہاں پر یہ message لکھ دیا this is my modified copy of the array اور یہ show magician ہے اس کے اندر ایسا argument جو ہے مجھے اپنے اس variable کو پاس کرنا ہے تو میں اپنے اس کو یہاں سے copy کروں گا اور copy کرنے کے بعد میں show magician میں paste کر دوں گا تو اب ہم اپنے terminal میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا result جو ہے وہ ہمیں کیا ملتا ہے تو ہم آگئے اپنے terminal میں اور یہاں سے command prompt کو select کروں گا اور یہاں پر میں لکھوں گا tsc enter تو میری file compile ہو چکی ہے اب میں اپنے dist کے folder پر right click کر کے open in integrated terminal کروں گا اور یہاں پر آ کر میں node میری file کا نام .js کے ساتھ میں enter کروں گا تو میرا answer تو آ چک ہے لیکن وہ جو answer ہے وہ کافی close ہو گیا ایک دوسرے سے تو میں چاہتا ہوں کہ اسے میں ایک line gap دے دوں تو ایک line gap دینے کے لیے میں اپنے second console dot log back slash n اور ایک اور دفعہ back slash n میں دے رہا ہوں تاکہ لائن کا gap آج اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس پہلے والے message سے بھی دو لائن وں کا gap لے لوں تو تاکہ ہمیں اپنا جو result ہے وہ واضح نظر آئے تو ہم پھر سے اپنا terminal میں چلتے ہیں میں cmd میں جا کر اسے compile کرا لیتا ہوں اور میں پاور shell میں واپس آ کر node magician dot js میں enter کر دیا اب میں terminal آپ کو بڑی کر دکھاتا ہوں تو ہمارے پاس result میں دو result آئے تو یہاں پر جو میرا answer آیا ہے اس میں جو یہاں پر message ہے this is my original array تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا message ہے وہ ہمارا بھی update ہو وہ میرے parameter والے code میں ہی ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہم نے وہاں پر magician آئے اس لئے ہٹائے کیونکہ وہ magician آئے اس کو update کر رہے تو میں نے اس کو ہٹا کے ہمارے اپنے parameter والے magician array کو یہاں پر چیک کرنے کے لئے ہم اپنے terminal میں چلتے ہیں تو میں سب سے پہلے اپنے cmd کو select کروں گا اور میں tsc لکھ کر enter کروں گا اور میری file compile ہو چکی ہے اب پاور shell میں واپس آکے یہاں پر node اور اپنے file کا نام .js کے ساتھ enter کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ this is my original array وہ صرف نام کے ساتھ آئے اور this is my modified copy of the array جو وہ grade کے ساتھ آئے the grade harry potter the grade harmini اس طرح نام لکھے ہو ہیں تو یہ question ہم نے solve کر لیا اگر آپ کو اس میں کوئی confusion ہو تو اس جیسے میں نے کیا ہے اس طریقے سے آپ کریں تو آپ کو خود سمجھ میں آجائے گا اور اچھی بات ہے کہ اس میں ایک بیچ میں ہمیں ایرر بھی ملا اور اس کو ہم نے موڈیفائی بھی کیا تاکہ آپ کونسیپ جو وہ اور کلیر ہو جائے تو اگر آپ کو سمجھ نہ ہے تو آپ میرے واتسیپ میں مجھ سے کونٹیک کیجئے گا تو میں کوشش کروں گا کہ آپ ریسپانز کر دوں ورنہ آپ کمنٹ بھی کر سکتے تاکیو